ایک جانب نگرا حکومت کی بجلی بلو میں ریلیف دینے کی تسلیاں دوسری جانب عوام پر بجلی گرا دی گئی نیپرا نے بجلی ایک روپے چھائرس پیسے فی ایونٹ پہنگی کر دی قیمت میں اضافہ جولائی کے مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مرد میں کیا گیا اطلاع خلاف لائف لائن اور کے الیکٹر شارفین پر نہیں ہوگا بجلی کے دوستوں کے بجائے تین سو یونٹ کے ریلیف پر بات ہوئی وزیر اعظم نے یقین دلا دیا وزیر خزانہ اور وزیر اطاونائی جلد کراچی آ کر اعلان کریں گے گورنر سن کامران ٹیسوری کی تاجر برادری کی حملہ نیوز کانفرنس کہا آئیم ایف کی شرائط کے باوجود کچھ نہ کچھ ریلیف لے سکتے ہیں ملک بھر میں بجلی چوروں کی شامت آگئے اسلامباد میں متعدد بجلی چور گرفتار مقدمات درج سابق رکھنے قومی اسمبلی سمیت تین سو سے زائد بجلی چوروں کے نام سامنے آگئے ایک سو تیس مقدمات درج چونیا میں بجلی چوروں کا لیسکو ٹیم پر تشدد گجرہ والا میں دس اور بورے والا میں بیس بجلی چور گرفتار میرپورخاص نواب شاہ ہیدرباد سمیت دیگر شہروں میں بھی ایکشن پشین خامزائی اور لورالائی میں سٹھ سٹھ بجلی چوروں کے کنیکشن منقطع پشاور، سبی، اکارا، رینال افورت، قصول، لکی مروت، رہیم یارخان میں چوری کی بجلی کے سیکلوں کنیکشن منقطع درجن و مقدمات درج دوزشتہ بارہ سال میں پاور سیکٹر کو چونتے سو ارب سبسیڈی دی گئی لیکن گردشی قرضہ پھر بھی کم نہ ہوا ریلیو دینے کے لیے گردشی قرضہ کنٹرول کرنا ضروری ہے پاور سیکٹر کے لیے ہر سال سبسیڈی میں بتدریج کمی لائی جائے ریکووری بہتر آلائن لاؤسس کنٹرول کیا جائے ایم ایپ کی وزارت خزانہ کو ہدایت مراکشکش کے جنوب مشکل میں چھ اشاریہ آٹھ چھدر کا تضلہ دو سو چھانوے افراد جہاں بہت سرکاری سطح پر چونترس افراد کی تضدیق ایک سو تریپن افراد زخمی درجن افراد ملک بیتر لے دبے ہونے کا خدشہ جھٹکوں سے متعدد امارتیں اور مکانات منہدن ہو گئے انفرسیکچر کو شدید نوستان پہنچا بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمی اجاری اسپتال زخمیوں سے بھر گئے امریکی زلدلہ پیما کے مطابق زلدلہ ساڑھے اٹھارہ کلومیٹر گہرائی میں آیا ہے سپریم کورٹ نے آوڈیو لیگز کمیشن کے سننے والے جلز پر سابق پی ڈی ایم حکومت کے اطرازات مسترد کر دیئے تفصیلی تحریری فیصلے میں کہا پندرہ وی کوئی وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کے ازادی پر براہ راست حملہ تھا تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ درخواست بینچ کے رکن کو حراسہ کرنے کے لیے دائر کی گئی درخواست کا مقصد چیف جسس کو بینچ سے الگ کرنا تھا وفاقی حضر نے جس کے خلاف بیان بازی کی کسی بھی عدالتی فیصلے کی بابندی لازم ہے عمل دارامتہ کرنے پر آئین میں نتائج دیئے گئے ہیں موسیقی چیرمن پیپلز پارٹی بلال گرتوکان اموے روز میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کراچی میں میڈے سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن کم سے کم انتخابی شیڈول کا تو اعلان کرے اگر عمام پیپلز پارٹی نون لیگ یا تحریک انصاف کو منتخب کرتی ہے تو قبول کرنا پڑے گا جو کہتا تھا سب کو جیل میں ڈالوں گا وہ خود جیل میں ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی انتخابی کاروائی نہیں ہو رہی خلیل مدت کے باوجود معاشی بحالی کے منصوبے پر عمل درامت یقینی بنائیں گے ایک دمار سے آئندہ حکومت کو معیشت بحالی پرگرام میں آسانی ہوگی نگرہ وزیر اعظم کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپکس کمیٹی کے جلاس میں گفتگو انوارولت کاکڑ کی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کی منظوری وزراء کو تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بہترین کارکردگی کی ہدایہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی گوشت سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر چکن چھ سو کریلا دیڑ سو اور مٹر چھ سو روپے کلو ہو گیا انگور چار سو روپے آم ساڑھ تین سو اور آڑو دھائی سو روپے کلو میں فروغ گزشت ہفتے چینی بارہ روپے مہنگی ہوئی ٹیماتر لیسن آٹا ڈالے چاول دودھ اور الپی جی سمیت بتیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے دارش عمریات کے مطابق سالانہ مہنگائی کی شرح 26 فیصد سے زائد رہی ہے لاہور میں 150 بیٹس پر مشتمل سرویسز اسپتال کی نئی ایمرجنسی فاعل ہو گئی نگرہ وزیرحال پنجاب نے نئی ایمرجنسی بلوک کا افتتاہ کیا وزیرحال نے ایمرجنسی بلوک کا دورہ کر کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا بلوک کو انفیکشن فری کرنے کے لیے پہلی مرتبہ انٹی بیکٹیریل پینٹ کا استعمال آپریشن تھیٹر میں پہلی مرتبہ انفیکشن فری ٹائلز نرز راولپنڈی اسلامباز سمید پنجاب کے متعدد شہروں میں بارش موسم فجگوار گرمی اور حبس کا زور ٹوٹنے پر عوام کے چہرے کھل اٹھے سڑکے محلے اور نشبی علاقے آمد رف میں مشکلات واسہ نئی رین ایمرجنسی نافذ کر کے پانی کی نکاسی کا کام شروع کر دیا